وہ معاملہ بہتری کی طرف گیا اور آج پوری دنیا پاکستان کی نا صرف جو معاشی پالیسی ہے اس کی مطرف ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کے ممالک ہیں ان کے سروراہان پاکستان آ بھی رہے ہیں اور جو پاکستان کو پذیرائی ملی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یو این جنرل اسیمبلی کے اجلاس میں اور وزیراعظم پاکستان نے واشغاف الفاظ میں پوری پاکستانی قوم بلکہ پوری مسلم امہ کی جذبات کی ترجمانی کی ہے ان کی امگوں کی ترجمانی کی ہے کہ جب انہوں نے فلسطین کا مقدمہ وہاں پہ لڑا اور بڑے موثر انداز میں بڑے زوردار طریقے سے وہ مقدمہ لڑا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بکشی کہ ہمارے وزیراعظم یو این جنرل اسیمبلی میں سب کے سامنے جب تمام دنیا کے ممالک کے نمائندے وہاں موجود تھے ان کے سامنے نہ صرف فلسطین کے مقدمے کے حوالے سے بھرپور آواز اٹھائی بلکہ جب کشمیر کی بات کی تو یہ کہا کہ بھارتی مظالم وہاں جاری ہیں اور یہ انشور کیا جارہا ہے کہ برہان وانی کی مراث برہان وانی کی لیگسی زندہ رہے تو وہ فلسطین کا کاؤز ہو وہ کشمیر کا کاؤز ہو وزیراعظم اس کے علم بردار بنے اور میاں شباز شریف نے بقاعدہ طور پہ اس کاؤز کو بھرپور طریقے سے وہاں پہ اٹھایا اب جب دنیا کے ممالک کے سربراہان پاکستان آ رہے ہیں مرہوم ایران کے صدر جو تھے ابراہیم رئیسی وہ پاکستان آئے اور ڈپلومسی میں ہم نے نئی جدت دیکھی کہ شباز شریف صاحب نے جس طرح ان کو ویلکم کیا اور جس طریقے سے پاک ایران تعلقات میں مضبوطی آئی اسی طرح آپ سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات دیکھیں کہ جو عزت ہمیں ملی اور ایک اور ڈیلیگیشن ان کا آرہا ہے اور تعاون بڑھا ہے ابھی ملیشیا کے صدر پاکستان سے ہو کے گئے ہیں یہ کوشش کی گئی کہ جب ملیشیا کے صدر یہاں موجود تھے دی چوک کی طرف مارچ کیا جائے اور دیکھئے میں ایک چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو وزیراعظم کی تقریر تھی اس کو نہ صرف تمام مقاتب فکر نے تمام شعبہ ہائے زندگی سے جو لوگ ہیں انہوں نے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا میں نے بہت سارے ایسے لوگ طریقہ انصاف کے دیکھے سوشل میڈیا پہ جنہوں نے کہا جی باقی اختلاف اپنی جگہ پہ یہ جو فلسطین اور کشمیر کی بات کی ہے پاکستان کے قوز کی بات کی ہے مسلم امہ کے قوز کی بات کی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں بہت اچھی بات کی ہے دیکھیں یہ ایک امہ کی بات ہے پاکستانیت کی بات ہے تو جب کوئی باہر سے مہمان آتا ہے تو وہ باہر سے جو مہمان ہے وہ پاکستان کی عزت ہے وہ پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے آتا ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے آتا ہے وہ پاکستان کی مفاد میں اپنے ملک کے ساتھ تجارت کو سرمایہ کاری کو بڑھانے کی حوالے سے آتا ہے اور ابھی ملیشن پرائم نیسریہ موجود تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ نہ صرف جو میٹ ہے گوشت حلال گوشت کی جو برامت ہے اس حوالے سے بات کی اور کہا کہ ہم اس کو بڑھائیں گے دو سو ملین ڈالر تک بلکہ کہا کہ چاولوں کی بھی جو یہاں سے پاکستان سے ایک سپورٹ کی جاتی ہے ملیشیا ایک لاکھ ٹن انیشلی اور پھر اس کو مزید بڑھایا جائے گا اور اس میں جو بھی دکت ہے اس کو دور کیا جائے گا تو دنیا پاکستان کو مان رہی ہے اور دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارت بھی کریں گے یہاں پہ انویسمنٹ بھی کریں گے ایکانومی کے انڈیکیٹرز جب بہتر ہو رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ کے معروف انکرز ہیں جو وی لاغز میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے میں دیکھ رہا تھا کامران خان صاحب نے بڑی اچھی اس پہ بات کی حالان وہ آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ ہمیں زیادہ وہ کرٹیسائز ہی کرتے ہیں آپ عالمی جریدے دیکھ لیں جو مالیاتی جریدے ہیں فینانچل جنرلز ہیں کہ بلومبرگ کیا کہتا ہے بلومبرگ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی ایکانومی ٹیک آف کر رہی ہے اور آپ کی سٹاک مارکٹ ایشیا کی امرجنگ ترین مارکٹس میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میاں شہباز شریف صاحب نے آتے ہی ایکنامک پالیسی کلیر کی ہم رائٹ سائزنگ کریں گے ڈاؤن سائزنگ کریں گے بالکل کلیرٹی کے ساتھ گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کریں گے ایکسپینڈیچز کو نیچے لے کے آئیں گے آپ نے دیکھا پی ڈبلیو ڈی کا کرپ محکمہ کئی سو ارب کی لیکیج تھی سال کی بند کر دیا ایف بی آر کے اندر کرپ تفسران کو سائیڈ لائن کیا انہوں نے کہا میں پریڈ کروں گا کرا کے دکھائی سعودیہ کہتا ہے مین آف ایکشن ملیشن پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے والے وزیر آزم ہیں اور پوری دنیا ان کا کام دیکھتی ہے جائنا واپس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ شہنزن سپیڈ اور شہباز سپیڈ جو کمپیرزن ہوا تھا یہ پاکستان سپیڈ بن چکا ہے تو پوری دنیا تعریف کر رہی ہے آپ کی ایکنامک پولیسی کی رجب تیہ بردگان نے کہا ٹرکی کے پریسڈن جنہوں نے ٹرکی کی ایکنامک ٹرانسورمیشن کی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ایکنامک پولیسی بہت اچھی ہے آپ کا ایٹرس ریٹ نیچے جا رہا ہے شرائع سود نیچے جا رہی ہے آپ کی تو انویسمنٹ بڑھے گی اور فج کی ریٹنگز ہوں موڈیز کی ریٹنگز ہوں وہ امپروف کر رہی ہیں ایکسپورٹ چودہ فیصد اوپر چلی گئی ہے مہنگائی کا سنگل ڈیجٹ میں آنا دیکھئے یہ کسی موجزے سے کم نہیں ہے رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ کی ایف بی آر کی ڈیجٹائزیشن کی ایک روپیہ گورنمنٹ کا نہیں لگا میکنزی کورپریشن ہائر ہوا ملینڈا گیٹس فانڈیشن کی فنڈنگ آئی اور پرائیوٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں پی آئی اے کا معاملہ چل رہا ہے باقی سٹیٹ اوٹ انٹرپریزز ہیں ان کی پرائیوٹائزیشن چل رہی ہے تو جب رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ کی بات کی ایف بی آر کی ڈیجٹائزیشن کی بات کی پرائیوٹائزیشن کی بات کی ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کی فائلرز بڑے ہیں ایف بی آر کے فائلرز کی تعداد دگنی ہو گئی ہے اور جتنے لوگ فائلر بنیں گے اپنے آپ کو ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹر کریں گے اتنا اس ملک کا بھلا ہوگا تو اکنامک پالیسی الحمدللہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے ویجن دیا تھا اس پہ عمل درامت شروع ہوا تو پوری دنیا نے تعریف کی کہ آپ کی ایکانومی جو ہے وہ ایک امرجنگ ایکانومی ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور یہ دیکھئے ڈیفالڈ کے دہانے سے بچا کے لائے تھے ایکانومی کو اور میں ایکانومی کی تمہید کیوں باندھ رہا ہوں آپ کو بھی بتاؤں گا ایک منٹ کے اندر ڈیفالڈ سے تب بچایا پیریس کی ڈیسائسیف میٹنگ کی اس دفعہ ایم ڈی آئی ایم ایف آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ ہوتے تو یہ ملک ڈیفالڈ کر گیا ہوتا آپ دیکھیں نا اگر ایم ڈی آئی ایم ایف یہ بات کر رہی ہیں یا ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں اجے بنگا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایکانومک پولیسی بہت اچھی ہے اور آپ کی ایکانومک پولیسی جو ہے اس سے آپ کی عوام کا بھی بھلا ہوا ہے بجلی میں سبسیڈی دی اب اشیاء خورد و نوش آپ دیکھیں آٹا پچھلے سال ایک سو ساٹھ پہ تھا ایک سو اسی پہ تھا ایک سو ساٹھ پہ تھا اسی کی اوپر آگیا ہے پیٹرل آپ دیکھیں کہ وہ تین سو بیس سے دو سن تالیس کی اوپر آیا ہے اور اس میں مزید کمی کی جاری ہے پانچ دفعہ پیٹرل کی قیمت کم کی ہے ایک طرف یہ ایکانومک پولیسی کا پاتھوے ہے ترقی کا پاتھوے ہے ایک ویجن ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت جی ٹوینٹی کے اندر پہنچے گا یہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے مہنگائی کا خاتمہ ہوگا غربت افلاس کا خاتمہ ہوگا اور ایک طرف جو ہے وہ انتشار ہے تشدد ہے اور ایک طرف بلکل تباہی اور بربادی کا منظر ہے وہ ہے خیبر پختونخواہ کا صوبہ اب یہ کیوں کیے جا رہے ہیں دھرنے یا یہ مارچز کیوں کیے جا رہے ہیں کیونکہ کبھی بھی ان کو پاکستان کی ترقی قابل قبول نہیں تھی نہ ہے ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں ان کو رات کو نیند نہیں آتی لوگوں کو نیند نہیں آتی پاکستان کے لات جب مرے ہوں ان کو نیند نہیں آتی جب پاکستان کے لات بہتر ہو رہے ہیں بلکل اُلٹ سوچ ہے ہم پریشان ہوتے تھے پوری ٹیم وزیراعظم کی کہ خدا نہ خواستہ ملک ڈیفولٹ کیا وزیراعظم کہتے تھے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے پریشانی ہے اس ملک کی اس ملک کو قوم کی ادھر پریشانی کیا ہے کہ ملک ترقی نہ کر جائے ملک ترقی کر گیا تو ہمارے پلے کیا رہے گا کیونکہ ہمارا بیانیاں تو فوج کی خلاف ہے ہمارا بیانیاں تو ریاست پاکستان کے خلاف ہے ہمارا بیانیاں تو آرمی چیف کے خلاف ہے ہم تو باہر جا کے دوسرے ملکوں کے اندر اپنے ملک کے خلاف لابی کرتے ہیں وہ شیر ہے نا پروین شاکر کا کہ تحمت لگا کہ ماں پہ دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو تو میں کہتا ہوں ڈر جانا چاہیے ڈرنے کا مقام ہے اور خواہش نہیں کروں گا مگر بات یہ ہے کہ یار آپ اس میں حصہ ڈالیں آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ جب مہنگائی کم ہوئی ہے چھے شارعہ نو کی اوپر آئی ہے آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ کے پی میں جا کے ٹرانسپورٹرز کے خلاف جسنا پنجاب میں ایکشن ہو رہا ہے آپ کریں نا اڈے بند کریں ٹرانسپورٹرز کی بسیں بند کریں کہیں کہ فیول پرائس پانچ دفعہ کم ہوئی ہے کے پی کے عوام ڈیزرف کرتے ہیں کہ کرایا کم ہو آپ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کوئی نہیں ریویم کر سکے آپ کہیں کہ دانے سکول بنے تھے میں خیبر پرتونخواہ کے ہر ڈیویجن کے اوپر جا کے اچھے سکول بناؤں گا نہ سکول ہے نہ کالج ہے نہ اسپتال ہے نہ یونیورسٹی ہے نہ آپ نے پچھلے ساڑھے بارہ سال میں عوام کی فلاہ و عبود کیلئے کوئی کام کیا تکلیف آپ کو یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی ایکانومی بہتر کی ہو رہی جیسی ایکانومی بہتر ہوئی ہے یہ وہی کام ہے جو دو ہزار تیرہ میں کیا گیا تھا ہمارا کیا طرز عمل تھا کہ نواز شریف صاحب بھر جاتے ہیں بنی گالا اور کہتے ہیں کہ ملک ملک کی خدمت کریں گے چودہ میں دھرنے شروع جاتے ہیں پتہ ہے چینی صدر آ رہا ہے پتہ ہے کہ نواز شریف شباز شریف پہ چینی قیادت کا ٹرسٹ ہے کیا کرتے ہیں دھرنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چین کے صدر کو نہیں آنے دیں گے سابوٹاج کریں گے چین کے صدر کا دورہ ڈیلے ہوا کئی ماہ ڈیلے ہوا پاکستان کی عوام کے لیے جو توفہ انہوں نے دینا تھا چونسٹھ ارب ڈالر کا وہ تاخیر سے آیا سی پیک تاخیر سے شروع ہوا مگر پھر بھی اللہ کے فضل سے نواز شریف کی قیادت میں جواز شریف نے ڈیلیور کیا بجلی کے ملصوبے لگا کے دیئے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا موٹر ویز بنی نواز شریف صاحب نے موٹر ویز بنائی ملک کے اندر انڈسٹری کو فروغ ملا اور سی پیک تیزی سے آگے بڑھا تب بھی تکلیف تھی تب روز سازش کی جاتی تھی روز دھرنے کیے جاتے تھے روز مظاہرے کیے جاتے تھے اور ریڈ زون کے اندر دھرنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کار سرکار کو مفلوج کرنا کہ نہ پی ایم آفس چلے نہ پریزیڈنٹ ہاؤس چلے نہ پاک سیکریٹیریٹ چلے نہ فائلیں موو ہوں نہ ملک کے اندر ترقی ہو نہ منصوبے لگیں ابھی بھی یہی مقصد ہے میں بلکل کلیریٹی کے ساتھ بلکل کلیر آپ کو بتا دوں کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اسی او کو سابوٹاج کریں یہ ہوئی نہیں سکتا پاکستان کے لیے ایک احزاز ہے پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ کئی دہائیوں بعد بارہ ملکوں کے ہیڈز آف گورنمنٹ پرائم منسٹرز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر اور اسلامباد کو سجایا جا رہا ہے پرائم منسٹر خود میٹنگز لے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اسلامباد کی بیوٹیفیکیشن کیسے ہو رہی ہے جو پاکستان آئے باہر سے پاکستان کا اچھا ایمج لے کے جائے پاکستان کے بارے میں اچھی سوچ لے کے جائے پاکستان کے بارے میں اپنے ملک میں کہے کہ پاکستان پاکستان میں ہم انویسمنٹ کریں گے پاکستان سے ٹریڈ بڑھائیں گے پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے پاکستان کے پٹینشل کو ہم مانتے ہیں یہ ہماری کوشش ہے یہ ہم پاکستان ان کو دکھانا چاہتے ہیں ملیشن پرائم منسٹر آئے انہوں نے کہا کہ شباہ شریف صاحب ہمارے جو ملیشیا سے ٹورسٹ آتے ہیں تین گناہ ان کی تعداد بڑھ چکی ہے جو سکردو جاتے ہیں گلگج جاتے ہیں ہنزہ جاتے ہیں تاباد لیک کو دیکھتے ہیں تین گناہ ان کی تعداد بڑھ چکی ہے آپ کی بڑی خوبصورتی ہے پاکستان کے اندر تو ہمیں خوشی ہوتی ہے تو یہ جو ایسیو کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا جس طرح دوزار چودہ میں دھرنے دے کے کی گئی تھی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ریڈ زون کے قریب کسی کو نہیں پھڑکنے دیں گے ایسیو ایس پلانڈ چلے گی اچھے طریقے سے چلے گی پرامن طریقے سے چلے گی خوش اسلوبی سے چلے گی یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ان کو تکلیف بہت ہے کہ پاکستان ترقی کیوں کر رہا ہے ایکانومی بہتر کیوں ہو رہی ہے بھئی آپ کے دور میں تیس فیصد مہنگائی تھی آپ کے دور میں ایک منصوبہ نہیں لگا تھا آپ کے دور میں اکنومک انڈیکیٹرز جو دوہزار اٹھارہ کے انڈ پہ چار فیصد مہنگائی تھی اور گروت چھے فیصد تھی آپ نے چار سال میں تباہی کر دی پنکی گوگی اور کپتان جو میں کہتا ہوں تھا لوٹ کے کھا گئے پاکستان وہ پورا ایک ارادہ تھا ان کا بیٹھ کے آج اسمان بزدار کا نام کوئی نہیں لیتا پنجاب میں کسی کو یاد نہیں ہے اچھا آدمی شریف آدمی بغیر دیکھیں شرافت اور کپیسٹی میں فرق ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ شباز شریف صاحب کا ٹینئور بھی دیکھا آپ نے پرویزلی صاحب کا ٹینئور بھی دیکھا آپ نے بزدار صاحب کا ٹینئور بھی دیکھا آپ میڈم مریم کا بھی ٹینئور دیکھ رہے ہیں جو کام کرتا ہے وہ نظر آتا ہے بزدار صاحب کو پنجاب پہ مسلط کیا گیا تھا کمائی کے لیے پنجاب کی عوام کو لوٹا گیا اب خیبر پختونخواہ میں وہ کام کر رہے ہیں سرکاری اسلحہ استعمال کر رہا ہے فیڈریشن کے خلاف سرکاری مشینری ہے سرکاری ٹیر گیس آئی وی ہے کے پی کی پولیس ٹیر گیس لے کے آئی ایس اس عوام کے ٹیکس کے پیسے کے کروڑوں روپے کئی کروڑ جو ہیں وہ پیٹرل پہ خرچ ہو چکے ان تمام دھرنوں کے پر سرکاری گاڑی ہیں ان کے جلسوں میں جو ان کی پرائیوٹ گاڑی ہیں ان کا تیل بھی سرکار ڈلوا کے دیتے دی ہے خیبر پختونخواہ کا ایک منصوبہ نہیں ہے وہاں پہ لگا مہنگائی پورے ملک میں کام ہو رہی وہاں کام نہیں ہو رہی کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے وہ سارا وقت دھرنوں پہ لگاوا ہے اپنے لیڈر کو خوش کرنے پہ لگاوا ہے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ تکلیف تو یہ ہے کہ ملک ترقی کیوں کر رہا ہے کل انڈین فورن منسٹر کو انہوں نے انوائٹ کیا اپنے دھرنے پہ آنے کے لیے سیو کے اور ملک بھی ہیں پتہ نہیں باقی ملکوں کو کیوں نہیں انوائٹیشن دیا ایک ہی ملک کو انوائٹیشن کیوں دیا ہے بیرسر صحیف صاحب نے کل ایک ٹاک شو میں کہا کہ ہم جے شنکر صاحب کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے دھرنوں پہ اور ہمارے پروٹیس کی اوپر آئیں تو باقی بھی ممالک آ رہے ہیں سیو کے اوپر ان کو بھی دعوت دے دیتے اور اسیو کے انشاءاللہ تعالی بلکل پرامن اور بڑی بہترین طریقے سے چلے گی اس کے مرینجمنٹ بھی کر رہے ہیں یہ جو ایک ہی ملک کو دعوت دیتے ہیں نا مجھے بتا دیں اس دھرنے کا مقصد کیا ہے کیا کوئی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے کہ مہنگائی اور کم کرو ایکانومی کو اور بہتر کرو ادھر دہشتگردی ہو رہی ہے دہشتگرد چڑھائی کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں یہ کنٹینر لے کے تو ہے وہ اسلامباز کی طرف مارچ کر رہے ہیں کسی کو نہ قانون میں ہاتھ لینے کی اجازت قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت ہے نہ کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ ریڈ زون کے قریب پہ بھڑھ کے امن امان خراب کریں یہ ہوئی نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی فوج بھی آگئی ہے وہاں پہ رینجرز بھی ڈیپلائیڈ ہے اور یہ ایسیو بڑے اچھے طریقے سے جائے گی اور اس پہ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے اور اس کو سابوٹاج نہیں ہونے دیں گے یہ تو کلیریٹی ہے مگر یہ مطالبہ کیا ہے ہوتی نہ کہیں ہم اسلامباز آ رہے ہیں یہ چار مطالبے ہیں این آروں کی کوشش ہے یہ ہمیں پتا ہے بھئی عدالتوں کے اندر کیس ہے جاؤ عدالتوں میں جا کے آرگیو کرو لیڈر کو چھوڑ دیں لیڈر کو چھوڑ دیں پھر کبھی ہمارے سے بات کر لو ہم بات کرنا چاہتے ہیں کسی کو مطالبات نہیں پتا کسی کو اس دھرنے کا مقصد نہیں پتا مقصد وہ یہ جو نو مائی کو تھا اور ایسے ڈر پوک ہیں ایسے بزدل ہیں ادھر آپ لوگوں نے دیکھا اپوزیشن کے اندر ہمیں تو دیوار میں چنوا دیا تھا لوگوں نے کسی نے اف تک نہیں کی شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی والدہ کی مہیت پڑی تھی اور جج کہہ رہا تھا جرہ کرنی ہے آپ کو یاد ہوگا وہ جج صاحب انکاؤنٹیبلیٹی کورٹ نمبر ٹو کے جج صاحب نے کہا جی میں نے جرہ کرنی ہے پھر اول بعد میں دیکھیں گے نواز شریف صاحب کہتے ہیں میری اعلیہ سے آخر دہا میری بات کرا دو مستر مرک پہ کہتے ہیں جی نہیں بات نہیں ہو سکتی ادھر اونلی لگتی ہے تو او آ ای نکلتا ہے موہ سے مطلب یار کیا ہو گیا ہے کوئی تھوڑا سا حمد کرو حوصلہ کرو یہ تو مجھے لگتا ہے مجھے کریمیں نہیں ہوتی جس میں بیک ایک کری اس میں سے او آ والی آوازیں آتی یہ تو اس کے کوئی اشتہار بن کے رہ گئے ہیں اس ملک کے اندر ہمیں پکڑ لیا مجھے دھکا لگ گیا میں گر گیا میری گاڑی کا دروازے پہ ٹینٹ پڑ گیا یار خدا کا خوف کرو ہو کیا گیا آپ لوگوں کو تھوڑا حوصلہ پکڑو تھوڑی حمد پکڑو نو مئی پوری جڑائی کر کے گئے تینوں بہنیں علیمہ خان نورین خان عظمہ خان کور کمانڈر ہاؤس کے بار بھانجہ صاحب نے وردی لٹکائی ہوئی انڈے کے اوپر ہم نہیں تھے ہم نہیں تھے ہم نہیں تھے کوئی اور تھا اوہ بھائی گئے ہو مانو اس بات کو جب تینوں بہنیں موجود ہیں بانی چیرمن پی ٹی آئی کی بھانجہ موجود ہے ایک رہنما چونکڑی مار کے گاڑی کے چھت پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں ادھر دو خواتین ہیں وہ کہہ رہی ہیں تمہاری ایسی کی تیسی ہم آگ لگا دیں گے توڑ دیں گے مار دیں گے لیڈر کہہ رہا ہے نہیں 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 یہ میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ بہنوں سے میرا تعلق ہے نہ بھانجے سے نہ یاسمین راشد سے نہ محمود رشید سے آگ لگا کے جب تھوڑا سا ڈنڈا چلا ہے تو بس یہ ڈنڈا بس دل اتنا آسا دل ہے سارے لوگوں کو جیل میں بند کیا خود پریزنچل سویٹ میں بیٹھا ہے سائیکل بھی ملی بھی ایکسائز والی دیسی مرگی بھی آ رہی ہے کھانا بھی آ رہا ہے واکنگ گیلری بھی ملی بھی آپ کہہ رہے ڈنبل دو میں نے ڈولے بھی بنانے ہیں بھئی آپ کو اندر پھر دوار بھی بنا دیتے ہیں کہ شام کو بار آ جائے کریں اس میں دروازہ لگا دیتے ہیں شام کو بار آئے صبح پھر واپس آ گئے آپ باہر گھوم پھر آیا کریں پارٹی شارٹی کر لیا کریں جو بہت شدت سے آپ کو مس ہوتا ہوگا بڑی شوقین آدمی ہے تو یہ اس ملک کی تباہی بربادی کرنے میں آئی ایم ایف کو لیٹر کیوں لکھے گئے تھے اس لیے لکھے گئے تھے کہ یہ ملک کو برباد کرنا چاہتے تھے ڈیفالٹ کرانا چاہتے تھے آئی ایم ایف کو جو لیٹر لکھے اور کہے کہ پاکستان کو امداد مت کرنا پاکستان کے ساتھ اگریمنٹ مت کرنا جو نو مئی کو فوج پہ حملے کر دے شہدا کی یادگاروں کو مسمار کر دے جو پاکستان کے خلاف باہر کی لابیوں کو مجھے یہ بتا دے زیک گولڈ سمیت صاحب کا ایک ٹویٹ آیا اسرائیل کے حق میں پچھلے دنوں قاسم اور سلمان کے مامو ہیں قاسم خان اور سلمان صاحب کے سگے مامو ہیں زیک گولڈ سمیت آپ جانتے ہیں زیک گولڈ سمیت کو لندن کے میر کا الیکشن لڑا تھا خان صاحب ان کی کیمپین چلانے گئے تھے خان صاحب کے بچوں کے سگے مامو ہیں ہم نے اس پہ احتجاج کیا کہ زیک گولڈ سمیت یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آخری جنگ لڑا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل will prevail اسرائیل جو ہے وہ اپنا مقام حاصل کر کے رہے گا اسرائیل کامیاب ہوگا اسرائیل کے دعائیں کر رہے ہیں قاسم اور سلمان کے مامو ایک بندہ بتا دیں پی ٹی آئے کا جس نے مضمت کی اس ٹویٹ کی اور کہاو یہ زیک گولڈ سمیت غلط کہہ رہا ہے کیا ہی نہیں سکتے یہ آپریشن گولڈ سمیت کا حصہ ہے یہ تو اس لابی کا حصہ ہے اس لابی نے ہمیشہ ان کو پروموٹ کیا ہے قاسم اور سلمان کے مامو جو ہیں وہ کیوں اس کے مامو ہیں وہ اس لیے مامو ہیں کہ پوری فنڈنگ ہر چیز وہاں سے آتی ہے ان کی ہم نے زیک گولڈ سمیت کی اس ٹویٹ کو بھرپور اس کی مضمت کی ان کے ایک بندے میں جورت نہیں تھی کہ کہتا کہ زیک گولڈ سمیت غلط کہہ رہا ہے فلسطین انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگا ہم فلسطین کے قوز کے ساتھ ہیں فلسطین کی ان کو فکر نہیں ہے پرائیم منسٹر نے کل جماعت اسلامی کے ساتھ بلاول بٹر زرداری صاحب کے ساتھ ایک ایپی سی بلانے کا اعلان کیا ہے سات اکتوبر ہم منائیں گے یومِ اظہارِ یقجیتی فلسطین منائیں گے یومِ اظہارِ یقجیتی فلسطین منانے جارہے ہیں سات اکتوبر کو پورے ملک میں سیمنارز ہوں گے واغس ہوں گی مظاہرے ہوں گے آپس میں ہم بیٹھ کے پریس کانفرنسز بھی کریں گے پاڈکاس بھی کریں گے ڈیجیٹل میڈیا بھی اس کو لے کے جائیں گے فلسطین کے لیے یہ زیک گولڈ سمیت کی ایک ٹویٹ کی مضمت نہیں کر سکے جے شنکر کو کہہ رہے ہیں کہ آکے ہمارے سے خطاب کریں بھئی باقی ممالک کہاں گئے ہیں اب یا زیک گولڈ سمیت کی بات آتی ہے کسی نے میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جو تھا نا ہم کوئی غلام ہیں کہ مان جائیں اور absolutely not مجھے یہ بتا دیں کہ یہ بانی چیرمن پی ٹی آئی نے absolutely not کس کو کہا تھا کس بات پر کہا تھا کس موقع پر کہا تھا کس مقام پر کہا تھا کوئی ایک بندہ آپ میں سے مجھے بتا دے آپ بڑے جید صافی ہیں سارے کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کہ جی امریکہ نے یہ چیز مانگی تھی جس پہ خان صاحب نے کہا نہیں جی absolutely not اس کا کوئی دستاویز کوئی demand پوری قوم کو بیفکو بنا دیا بیانی کے پیچھے لگا دیا ریاستہ مدینہ کا نام لیتے رہے ساتھ ملک کو لوٹتے رہے ادھر کہتے رہے امریکی سازش اب امریکہ میں کانگریسمن کے ہاتھ جوڑے ہمارے خدا کا واسطہ ہے بھائی 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 ہمارے لیٹر لکھ دو ہمارے لیے قرارداد منظور کر دو وہاں پہ پوری پوری لابیز بنائی ہوئی ہیں بھائی اگر غلامی نامنظور ہے تو پھر وہاں پہ کیوں ترلے لے رہے ہو کیوں منت کر رہے ہو اور absolutely not کہہ دیا اور لوگوں نے مان لیا بتا دے کس نے کہا تھا کس کو کہا تھا کب کہا تھا کیوں کہا تھا اسی طرح یہ بے ہنگم دھرنا ہے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو ملک کو سابوٹاج کرو ملک کو ڈیفارٹ کرو حملے کر دو فوج کی اوپر انارکی پھلا دو آگ لگا دو یہ ایجنڈا ہے اور تکلیف یہ ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے ایسیو بھی ہوگی پاکستان ترقی بھی کرے گا مہنگائی میں مزید کمی بھی ہوگی پاکستان کے عوام بھی خوشحال ہوں گے اور تحریکی انتشار کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحریکی انتشار کا جنون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِ دیکھیں موقف بلکل کلیر ہے آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا اس وقت بندیالی کوٹ نے اس کو ری رائٹ کیا تھا 63A میں ہوتا کیا ہے تریسر تے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پارلیمانی لیڈر کی اور پارلیمانی پارٹی کی ڈیریکشن کے خلاف ووٹ دیں گے تو آپ ڈی سیٹ ہوں گے اب بندہ ووٹ ڈال رہا ہے ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہو رہا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جرم بھی نہیں ہوا جرم کی تاثیر بھی نہیں ہوئی مگر سزا آپ کو جرم کی مل رہی ہے آئین کی منشہ تو یہ نہیں تھی اور کسی نے یہ اجازت نہیں دی کہ آپ آئین کو ری رائٹ کریں آئین کو ری رائٹ کرنے کا آپ کو کس نے کہا ہے وہ پارلیمان کر سکتی ہے پارلیمان کی بالا دستی ہے تریسر تے کے تحت آئین کی جو منشہ ہے وہ کلیر ہوئی ہے آئین کو جو ری رائٹ کیا گیا تھا ایک غلط اقدام تھا سپریم کورٹ کا اس کو ریورس کیا گیا ہے اور اب آئین بالکل کلیر ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج جو موضوع ہے میں اس سوالے سے بات کروں گا باقی روٹین کی چیزیں چل رہی ہیں آپ کو کہیں کوئی ارجنسی کوئی ہماری طرح سے نظر آئی ہے کہ ہم بہت جلدی جو ہے اس طرح بڑھے ہم ٹھیک ہے اپنا کام کرنے ہیں بی براؤنڈ میں ایک ایک کر کے دیکھیں منسٹری آف فورن آفیز ایک بیان جاری کر چکی ہے اور انہوں نے اسرائیلی جاریت کے حوالے سے لبنان میں جو معاملات ہیں اس حوالے سے اپنا کلیر سٹانس لیا ہے پاکستان نے امدادی سامان بھی بھیجوایا ہے لبنان میں بھی اور فلسطین میں بھی اور امدادی سامان کی ترسیل بھی انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی تو پاکستانی فورن آفیس اس پر اپنی کلیر بات کر چکا ہے اور پرائیم منسٹر بھی بڑی کلیر بات کر چکی ہے اس پر فورن آفیس پر بات کر لے گا وہ موفا سپوکس پرسن کریں گے لیکھیں میں جہاں بھی گیا ہوں آج سے دو سال پہلے لوگ ہر طرح کے کوشش کرتے تھے کہ پاکستان سے جو بھی آئے سوائے ان کے اپنے لوگوں کے وہ ان کو تذہیق کریں ان کی توہین کریں مجھے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ملے اور انہوں نے کہا جی آپ اکانومی کے لئے اچھا کام کریں آپ پاکستان کے لئے اچھا کام کریں نیو یورک میں بھی لنڈن میں بھی اور پاکستانیوں نے آکے ہماری بڑی عزت کی اور بڑا احترام سے ہمارے ساتھ پیش آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کمی کلٹ میں آئی ہے اور وہ مظاہرہ ایک سنا تھا کہ ہو رہا ہے میں بڑا بھوما کے کہی مجھے نظر آ جائے وہ دس بلوک دور پندرہ بندے پلیکار لے کے مرے وے بچارے سوست صبح آنکھیں مل کے اٹھے وے پیر کوٹس نے نا شام کو ان کی زیادہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو بلکل ہی باہر جو ہے نا وہ یہ کلٹ ٹوٹ بھی رہا ہے بخار بھی کم ہوا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے تو ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں دیکھیں بات یہ ہے یہ شوکت بس رہا کے پہلا بیان تو نہیں ہے وہ تو روز ایسے بیان دیتا ہے جس کو شام کو خود اٹھ کے کہتا ہے یہ تو میں نے غلط کر دیا میں ایسے بیانات کو سیرسی نہیں لیتا ان کے پاس پارٹی کا خاص حدہ بھی نہیں ہے تو اڈیالہ کا پندرہ دن کا چالیس دن کا پچاس دن کا پتہ نہیں نوٹیں دیتے ہیں بار بار ہم جا رہے ہیں ہم جیل کھلوالیں گے تو علی امین گنڈا پور بھی غیر سنجیدہ آدمی ہیں یہ بھی غیر سنجیدہ آدمی ہیں جو یہ بات کر رہا ہے بس رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ریڈ زون کے قریب آنے کی اجازت دی جائے گی یا کہیں اڈیالہ کے قریب جانے کی اجازت دی جائے گی یہ جیسے پہلے کہا یہ اپنے صوبے کی خدمت کریں جا کے لوگوں کے مسائل کو حل کریں یہ روز جو لشکر کشی ہے یہ صرف پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ ملک دشمن لوگ ہیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے دیکھیں آج لہور کی بھی کال دی گئی تھی اور ان کا ارادہ تھا کہ لہور میں بھی یہ جگہ جگہ پہ جلاو گھراو کریں گے آگ لگائیں گے پرامل لوگ تو ہیں نہیں ادھر آپ کو یاد ہے کہ وانیٹی بھی بھی حملہ ہو چکا یہاں پہ بھی جلاو گھراو ہوا تھا تو حفاظتی تدابیر لی جا رہی ہیں پنجاب کی ایڈمنسٹریشن اس پہ بھرپور کام کر رہی ہے تو لہور کو بھی سیف سیکیور کیا جائے گا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آکے آگ لگائے یا سرکاری ملاک کو نقصان پہنچائے ہماری ذمہ داری ہے جو بھی ہمارا شہر ہے اس کو سیف رکھنا اس کو محفوظ رکھنا تو ہم انشاءاللہ اس کے لئے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صوبے کے وزیرحالہ ہیں اور ان کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور یہ پاکستان کے خلاف جو چل پڑے ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخواہ کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ یہاں پہ مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہو رہا دہشت گردی کا تدارک نہیں ہو رہا یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بری طرح پس رہے ہیں تو عزیمین گنڈا پور کے ساتھ میں آنے والے دنوں میں بہت برا سلونک دیکھ رہا ہوں کہ ان کے صوبے کے عوام ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں قانونی طور پہ جو مقدمات قائم ہوئے ہیں ان پہ بھی پیروی کی جائے گی مگر ابھی بھی ہم ان کو کہیں گے کہ ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان کے خلاف یہ محاذ نہ کھڑا کریں دیکھیں پولٹیکل وے آؤٹ تو تب ہوتا ہے نا جب کوئی کمیٹی ہو باتچیت کرنے کے لیے ہاں بیک ڈور رابطے ان کے ہیں وزیر داخلہ نے صبح کہا کہ وہ ایک صوبے کے وزیرالہ ہیں حکومت کے ساتھ وہ رابطہ کرتے رہتے ہیں مگر کوئی نہ ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں نہ انہوں نے کوئی کہا ہے کہ جی فلان کمیٹی ہے باتچیت کے لیے نہ انہوں نے باتچیت کا کوئی اظہار کیا ہے وہ صرف حملہ کرنا چاہتے ہیں تو حملے کو تو پسپا کیا جاتا ہے باتچیت نہیں کی جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کے پی کے افیشلز کو یہ کہوں گا جو وہاں پہ افسران ہیں کہ آئین آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ فیڈریشن کے بھی نمائندے ہیں صوبوں اور وفاق کے درمیان ریلیشنز بھی آئیڈیل رہنے چاہیے تو آپ سرکاری وسائل کے استعمال کو روکیں جو وہاں سے سرکاری ٹیر گیس آئی ہے سرکاری پیٹرل سرکاری گاڑیاں سرکاری افسران جو سرکاری وسائل کا بے درمی استعمال ہے میں وہاں کے افسران کو کنگا آپ روکیں اور آپ اس میں بالکل کوئی غیر قانونی کام نہ کریں کل کوئی ان افسران کی خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے جو ان غیر قانونی کاروائیوں میں ملوث ہو لیکھیں اس پہ اس پہ دیگر اس پہ دیگر قانونی آپشنز بھی ہیں ان پہ غور ہو رہا ہے دیکھیں اس کا بڑا بیسک جواب ہے ایک مذہبی جماعت کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ کا گیٹ توڑ کے کبریں ہم نے کبھی نہیں کھو دی ہم نے پی ٹی وی کا پورا ادارہ جلا کے اس کو راکھ نہیں کیا پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کیا ہم نے اسمت اللہ جنیجو نامی ایس ایس پی کو وردی سمیت مارا نہیں ہم نے کیل ڈنڈے غلیلوں سے حملہ نہیں کیا ہم نے نو مئی کے حملے نہیں کیے فوج کی تنصیبات کو جلایا نہیں شہدہ کی یادگاروں کا مسمار نہیں کیا یہ پرتشدد لوگ ہیں آپ کے چینل دکھا رہے ہیں غلیلے پکڑی بھی ساتھ وکٹی کا نشان بنا رہے ہیں تو جب غلیلوں سے لیس آنسو گیس سے لیس اسلے سے لیس آئیں گے پولیس پر فائرنگ کریں گے انٹینشن کلیر ہے کہ ہم نے پرامن نہیں رہنا پرامن اتجاج جو بھی کرنا چاہے پاکستان میں کر سکتا ہے مگر یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ غلیلوں سے لیس اسلے سے لیس آئیں اور اسے جا سکتا ہے خدا نہ خواستہ آپ کے گھر پہ ایک دفعہ حملہ ہو جائے عارف ملک صاحب آپ کے گھر پہ حملہ کر دیں آپ کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے بعد یہ اگلی دفعہ آپ سے اجازت مانگیں کہ میں جناب آپ کے گھر کے بار اتجاج کر سکتا ہوں تو آپ اویس ہی انہیں کہیں گے کہ بھئی میرے گھر کے بار نہ کرو یہ ادنان شیخ کے گھر سے دو سو فٹ دور کر لو یا ادھر سے کوئی گوندل صاحب کے گھر سے دو سو فٹ دور کر لو کیونکہ پہلے تو میرے گھر پہ حملہ کر چکے ہو تو اس لیے بیٹھ کے ٹرمز دے کر لو کہ اس میں غلیلے نہیں ہوں گی اسلاح نہیں ہوگا فلان لوکیشن ہوگی فلان اس کا طریقے کار ہوگا فلان اس اوپیز ہوں گے تو پھر تو چلے بات سمجھ میں آتی ہے ایک شخص حملہ کرنے آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھوک دوں گا میں آگ لگا دوں گا میں جلاو گھراؤ کروں گا ہم انہیں کہیں آئیں جناب بسم اللہ آئیں آگ لگائیں کہاں لگانا چاہتے ہیں آپ گرین بیلٹ پہ لگانا چاہتے ہیں ہمارے صدر کو لگانا چاہتے ہیں وزیراعظم ہاؤس کو لگانا چاہتے ہیں کہاں آگ لگائیں گے آئیے ہم آپ کو ماچس بھی دیتے ہیں آپ کو ہم تیل بھی پروائیڈ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ پرامن ہونے کی گارنٹی لی جاتی ہے جگہ تیہ کی جاتی ہے ٹائم کا تائین کیا جاتا ہے روڈ کا تائین کیا جاتا ہے لازٹ ٹائم بھی ان سے روڈ تیہ ہوا سنگ جانی کا انہوں نے پھر بھی پولیس پہ پتھراؤ کیا تو جو لوگ پرامن نہیں رہ سکتے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے کسی کنسنسس پہ نہیں پہنچ سکتے ان کو کیوں کر اجازت دی جائے اور کس بات کی اجازت دی جائے لازٹ ٹائم دیکھیں بات یہ ہے کہ رابطے تو علی مین گنڈا پرکات ہمیشہ رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ معایدہ کر کے اس کی خلاف ورزی بھی کی ہے تیہ کچھ اور ہوتا ہے وہ کرتے کچھ اور ہیں تو جب ملک کی ایکانومی اچھائی کی طرف جا رہی ہے بہتری کی طرف جا رہی ہے سعودی ڈیلیگیشن آ رہا ہے باہر کے ملک سے لوگ پاکستان میں انویسٹ کرنے آ رہے ہیں اس موقع پہ جلاو گھراؤ کرنا یہ تاثر دینا کہ پاکستان سیف نہیں ہے پاکستان سیکیور نہیں ہے یہاں مت آئیے یہ ملک دشمنی ہے اور ملک دشمنی کے حوالے سے سٹیٹ کی ریٹ اسی طرح قائم کی جاتی ہے کہ فوج بھی طلب کر لی گئی ہے رینجز بھی ڈیپلائیڈ ہے سیل بھی کیا گیا ریڈ زون کو اور یہ تمام کانفرنسز ڈیلیگیشنز باحفاظت آئیں گے یہ تمام معاملات ہوں گے اور وہ باخیریت واپس جائیں گے کسی کو قانون میں ہاتھ میں لینے کی بلکل اجازت نہیں دی جائے گی تینکی جی بہت شکریہ بہت شکریہ